نمشکر دوستو آپ سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا ڈیزائن لے کے آئے ہوں جسے بگنرز بھی آرام سے بنا سکتے ہیں جسے صرف سیدھا اور الٹا بننے آتا ہے وہ بھی اسے آرام سے بنا سکتا ہے اسے بنانے کے لیے بارہ کے ملٹیپل فندے چاہیے اور سات فندے ایکسٹرا بارہ بارہ ایسے گنیں گے تو لاسٹ میں سات فندے بچنے چاہیے تو اسے آپ جان سوٹر میں لیری سوٹر میں بچوں کے سوٹر میں بلانکٹ میں کوشن میں چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو پہلا فندہ ایسٹیچ ہے اسے سیدھا بنیں گے یا سلپ کر لیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے اور پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ پھر ان دوسری اور کریں گے اور سات فندے سیدھا ایک دو تین چار پانچ چھے سات پہلا فندہ ایسٹیچ ہے اور انہی بارہ فندوں کو پورے سویٹر میں دو رانہ ہے ان اپنی اور کریں گے پانچ فندہ اُلٹا سویٹر میں دوسری اور کریں گے تینس کرنے کے لیے دوسری اور دو فندہ ایک یہ ایج سٹیچ اور ایک ادھر سے دو فندہ ایج سٹیچ اور رانگ سائٹ سے سب ہی فندے اُلٹے تھرڈ رو اور فرنٹ سائٹ پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے ایسے سیدھا بنیں گے یا سلپ کر لیں گے اب ڈیزائن ایک فندہ آ گیا جائے گا پچھلی لائن میں ہم نے پانچ فندے اُلٹے بنے تھے تو اس لائن میں چار فندے اُلٹے بنیں گے ایک دو تین چار اور پانچ فندے اُلٹے بننے کے بعد ہم نے سات فندے سیدھے بنیں گے تو وہی کرم چلے گا سات فندہ سیدھا پانچ چھے سات اور پھر پانچ فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ دیکھیں پچھلے لائن میں یہ فندہ بھی اُلٹا بنے گیا تھا اب کی ایک فندہ آگے بڑھنے سے اسے اب سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات پھر پانچ فندہ اُلٹا اور لاسٹ میں دو فندے بچے ہیں تو انہیں ہم سیدھا بنیں گے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے اُلٹے فیفت رو اور فرنٹ سائٹ پہلا فندہ ایج سٹیچے سے سیدھا بنیں گے پچھلے لائن میں ہم نے چار فندہ اُلٹا بنا تھا تو اب کی ڈیزائن ایک فندہ آگے بڑھ جائے گا اور اب کی تین فندہ اُلٹا بنیں گے اور پھر جو ہمارا پیٹرن ہے یعنی سات فندہ سیدھا دو دو تین چار پانچ چھے سات اور پانچ فندہ اُلٹا دیکھیں پچھلے لائن میں یہ یہاں پہ اسے اُلٹا بنا شروع کیا تھا اس بار ایک فندہ آگیا آگیا اور پانچ فندہ اُلٹا پھر ان دوسری اور کریں گے سات فندہ سیدھا پھر پانچ فندہ اُلٹا اور لاسٹ میں تین فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بنیں گے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے اُلٹیں سیونتھ رو اور فرنٹ سائٹ پہلا فندہ ایسٹ چھے اسے سیدھا بنیں گے یا سلپ کر لیں گے اور تین فندہ ہمارا اُلٹا تھا تو چار فندہ ہم سیدھا یعنی یہ تین فندہ اور پلس ون چار فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار اور اُن اپنی اور کریں گے اور یہ جو خالی اسپیس ہے یعنی ہم نے سیدھا بنا تھا اب وہاں پہ ہم پانچ فندہ اُلٹا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ اور پھر ہمارا وعی کرم رہے گا پانچ فندہ اُلٹا سات فندہ سیدھا دو تین چار پانچ چھے سات پھر پانچ فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ پھر سات فندہ سیدھا اور لاسٹ میں دو فندہ بچا ہے تو ایک فندہ اُلٹا اور لاسٹ فندہ ایجس تیچھا اسے سیدھا بنیں گے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے اُلٹا نائنٹھ رو اور فرنٹ سائٹ پہلا فندہ ایجس تیچھا اسے سلپ کر لیں گے اور دیکھئے پچھلی لائن میں ہم نے چار فندہ سیدھا بنا تھا تو اس بار تین فندہ سیدھا بنیں گے اور ڈیزائن ایک فندہ آ گیا جائے گا اور پانچ فندہ اُلٹا ہمیں پورے سویٹر میں پانچ فندہ اُلٹا اور سات فندہ سیدھا ہی بلنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پانچ فندہ اُلٹا اور سات فندہ سیدھا کہاں بنیں گے دیکھئے ہر لائن میں دیزائن ایک فندہ آ گیا جا رہا ہے دیزائن بہت ہی آسان ہے اور بڑھنے کے بعد بہت خوبصورت دکھائے دے گا دیکھئے اب یہ پانچ فندے بنے تھے تو دیزائن ایک فندہ آ گیا جائے گا اور یہ پھر ہو جائے گا پانچ فندہ اُلٹا اور سات فندہ سیدھا ہر سیدھی لائن میں پانچ فندہ اُلٹا اور سات فندہ سیدھا بنائیں گے اور دیزائن ایک فندہ آ گیا جائے گا پانچ فندہ اُلٹا اور پانچ فندہ اُلٹا کر کے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے تیرہ وی لائن اور سامنے سے پہلا فندہ اجسٹی چھے سے سیدھا بنائیں گے یا سلپ کر لیں گے اب فران دھیان دے جگہ یہاں پہ ہم نے یہ پانچ فندے سیدھے پانچ فندے یہ اُلٹے بنے تھے تو دونوں اور سی ایک ایک فندے لے لیا جائیں گے یعنی اب یہ سات فندے جو ہوئے وہ اب سیدھے بنے جائیں گے اب یہ پانچ فندے یہ اور دونوں سائٹ سے ایک ایک فندے یہ سات فندے جو ہیں وہ اب سیدھے بنے جائیں گے اور جو یہ بیچ میں سات فندے سیدھے بنے گیا تھے تو دونوں سائٹ سے ایک ایک فندے نکل جائیں گے اور بیچ کے جو پانچ فندے بچیں گے انہیں اب ہم اُلٹا بنائیں گے اب دیکھئے یہ ایک فندہ اعجسٹیچ ہو گیا تو یہاں پہ صرف ایک فندہ بچا تو WILLIAM why ملتا بنائیں گے اور یہ پانچ فندے اور سائٹ کے ایک ایک فندے اب یہ سات فندے سیدھے ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور جو سات فندے یہ سیدھے بنا گیا تو ایک فندہ ادھر آ گیا اور ایک فندہ دوسری طرف میں آ جائے گا اور پانچ فندے یہ بچیں گے جنہیں ہم ملتا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور اب پھر پانچ فندہ ملتا بننے کے بعد سات فندہ سیدھا پانچ فندہ ملتا کا کرم چلتا رہے گا تو دیکھئے فرنس دیزائن بن کے تیار ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا پانچ فندہ الٹا اور سات فندہ سیدھا ہر لائن میں ہمیں انہی بارہ فندوں کو دورانا ہے ہر سیدھی لائن میں ڈیزائن ایک فندہ آ گیا جا جب تین الٹی دھاریاں بن جا رہی ہیں تو اگلا ڈیزائن بیچ کے سات فندوں پر بنے گا پہلا اور ساتھا فندہ چھوڑ دیا جائے گا دو تین چار پانچ چھے اس فندے کو الٹا بنا جائے گا اور ڈیزائن پھر سے شروع ہو جائے گا تو بنانے میں آسان اور بننے کے بعد بہت سندہ دکھائی دے گا اور بگنرس بھی اسے آرام سے بنا سکتے ہیں دیکھئے اسی ڈیزائن کو میں نے یہاں موٹے ان میں بنایا ہے ڈیزائن بہت ہی آسان ہے تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے جدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سویٹر میں اپلائی کریں اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتے داروں میں شیئر کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوارا